ہمارے ساتھ ہو ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب چیئرمن اخوت فانڈویشن جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب کونسا موثر طریقہ ہو سکتا ہے اس وقت لوگوں کو پیسہ چاہیے یا ناج چاہیے کیا طریقہ کار کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب بڑی ایک سمپل سا حل ہے کوئی اس میں ایسے پریشانی کی اور تردد کی بات نہیں ہے جب تک ہم بردباری اور تحمل سے کام کو نہیں دیکھیں گے سمجھیں گے نہیں تو شاید ہم حل بھی نہ پاسکیں دو چیزیں میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک تو جو ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ بالکل دوست ہے جو سولہ کے پاورٹی سکور کارڈ کے اوپر انہوں نے تقریباً کوئی پانچ ملین جیسے کچھ زائد جو ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ایک تو ان پانچ ملین خاندانوں کو یہ فوری طور پر اپنی رقم ٹرانسفر کر دیں نمبر ون نمبر دو یہ ہے کہ اس سولہ سے کچھ جو لیمٹ ہے اس کو بڑھا کر بیس کریں یا پچیس کریں یعنی ایڈیشنل جو دس نمبر بڑھا کر جو اور پانچ سات دس لاکھ فیملیز آئیں گی تو ٹوٹلی اوورال میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سیون ملین خاندانوں کو پاکستان میں فوری طور پر کیش ٹرانسفر ہو جانی چاہیے اور یہ ان کا سسٹم موجود ہے اور مجھے امید ہے کہ دو چار دنوں کے اندر یہ ہو جائے گی نمبر ون نمبر دو سر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سات ملین کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً تین ساڑھے تین کروڑ افراد لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پانچ چھے کروڑ کم از کم ایسے لوگ ہیں اس ملک میں جن کو یہ مدد کی ضرورت ہے تو سات ملین سے اوپر جو تیس لاکھ خاندان ہیں ان کے لیے ہم نے ایک بڑی کریٹیو قسم کا ایک سولوشن پیش کیا ہے میں نے آج دارساہ سے صبح فون پر بھی بات کی تھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ بھیک نہ دیں کیونکہ وہ بھیک لینا نہیں چاہتے یا وہ زکاة لینا نہیں چاہتے یا وہ ہاتھ پھلانا نہیں چاہتے وہ باعث طریقے سے یہ کام لینا چاہتے ہیں ان کو آپ کرز حسن دیں بیس بیس ہزار روپے اور اس کی قسط صرف ہوگی پانچ سو روپے وہ جب ایکنومک میلٹڈاؤن ختم ہو جائے گا کاروبار شروع ہو جائیں گے دکانیں کھل جائیں گی مزدوریاں ملنے لگیں گی سائیکل پنکچر لگنے لگیں گے الیکٹریشن کام کرنے لگیں گے تو یہ وہ سیکشن آف سوسائٹی ہے تھری ملین جو تقریباً دو کروڑ کے قریب لوگ بنیں گے ان کو آپ اس تاکہ آپ نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذریعہ سے دینے وہ بھی آپ نے چار ہزار یا پانچ ہزار روپے مہینہ کا دینا ہے تو ان کو بھی آپ دس سے بیس ہزار روپے یہ دے دیجئے یہ کیش ٹرانسفر اور یہ پاکستان بھر میں کوئی ایک سو کے قریب مایکرو فیناس آدھا رہے ہیں اور ان کے پاس یہ تیس چالیس لاکھ لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے اور ان کو ویدن ون منت یہ پر رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ ہوگا کہ ایک سیکشن آف سوسائٹی ہے جو زیادہ مزدیک ہیں ان کو ہم اپنی محبت کے اظہار کے طور پر یہ رقم بیسے پیش کر رہے ہیں توفے کے طور پر یا گرانٹ کے طور پر اور اس سے اوپر آپ پوری کی پوری قوم کو آپ صرف اور صرف لینے والا طرح نہ بنائیں ان کو وہ تین سے چار ملین لوگ ہیں ان کو دنیا بھر میں کنزمپشنز لون دیے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم یہ سجسٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر چونکہ کاؤسٹ آف کیپیٹل نہیں ہوگی کاؤسٹ آف ڈیلیوری نہیں ہوگی اور وہ بیس ہزار میں بڑی آسانی سے دو مہینے گزار لے گا اور اس کے بعد انتہائی معمولی رقم ہم سجسٹ کر رہے ہیں کہ پانچ سو روپے کے حساب سے وہ ڈیڑھ سال میں فارق ہو جائے گا آپ کا جو بلینز روپیز جائے گا وہ ایکانومی میں انویسٹ ہوگا ایکانومی کو بھی ایک مومنٹم ملے گا لوگوں کو سیلف ایمپلائمنٹ کا موقع ملے گا اور پیسے کی جو ہے وہ ریل پول اور بڑھوتری شروع ہو جائے گی اور آپ کو وہ پیسہ کا واپس بھی مل جائے گا ان لوگوں کو بھی یہ احساس ہوگا کہ ہم نے بھے کسی سے مانگا نہیں کسی پہ بوجھ نہیں بنے کسی نے محبت کے اظہار کے طور پر ہمیں یہ رقم دیا جو آپ نے دو مہینے عراق سے گزارے ہیں دبیر صاحب سے بھی اس پہ ردیمہ لے لوں دکٹر امجر ساکب صاحب جو سپیڈ ہے لوگوں کو ریلیف دینے کی اس کے اوپر میں دوبارہ ہوں گا یہ بہت ایک میٹر آف کنسرن ہے آپ خود کیونکہ اس کام میں ہیں تو آپ نے ان لوگوں کے لیے جن کو تین چار دن میں اگر نہیں کوئی سپورٹ مل سکی ان کے چیلنجز آپ خود نہیں آئی ویٹنیس ہوں گے آپ ان چیزوں کے کیسے اڈریس کیا جائے ملک صاحب دیکھیں بات یہ ہے بینیفیشریز جو ہیں بسپ کے ان تک پہنچ جائے گی اس کے اوپر جو تین چار ملین لوگ ہیں جو خود سے نہیں چاہتے کہ وہ بسپ کے بینیفیشری بنے ان کے لیے بھی میں نے ایک تجویز دیا یہ پاکستان کے مایکرو فنانس ادارے ہیں یہ ویدن ون منتھ ان لوگوں کو یہ بیس ہزار روپے کی رقم پہنچا سکتے ہیں جس سے ان کی زندگی کو آسانی مل جائے گی یعنی پانچ چھے کروڑ لوگوں تک آپ تو تین ہفتوں کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی پہنچنے کی پوزیشن میں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ امیجیٹ ریلیف دیکھیں امیجیٹ ریلیف حکومت کہیں بھی ہو امریکہ ہو یا افریقہ ہو یا پاکستان ہو وہ لوگوں کے گھروں پر جا کے دستک دے کے نہیں کہہ سکتی کہ لیں جی میں آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں اس کے لیے ہمیں کمیونٹی لیڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کا پروسس اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم گلی محلے کی سطح پر خود بخود اس قسم کی مسئیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کی قوم نے ہمیشہ اس طرح کی سے مقابلہ کیا ہے تو ہم نے اس سلسلے میں بہت کام کیا اور اس قوم میں اتنا مصبت ملک سام نتیجہ ملا ہے ہم نے کہا کہ نیبر ٹو نیبر مواخات کریں آپ ان ٹو ان مومنٹ ہے کہ ہر شخص دیکھے کہ بھی میرے نیبر میں کوئی شخص بھوکا تو نہیں ہے تو یہ بنیادی ذمہ داری فرد سے شروع ہوتی ہے ریاست کے باقی جو ہائرارکی کے لیولز ہیں وہ بعد میں آتے ہیں پہلے آپ دیکھیں مصیبت کے وقت رشتہ دار اور دوست بھی بعد میں پہنچتے ہیں پہلے ہمسایہ پہنچتا ہے تو پرائیم منسٹر کو چاہیے کہ اپنی پلیڈیکل لیڈرشپ کے ساتھ یہ مومنٹ شروع کریں کہ آئیں جی ہم سب ایک دوسرے کا اس طرح سے خیار رکھیں کہ کوئی ہمسایہ بھوکا نہ رہے پھر اس کے بعد تین چار محلوں کے اوپر مشتمل جو ہیں وہ مساجد کے ذریعے سے میں نے پہلے بھی ایک دو تیوی پروگرامز میں کہا کہ میری کان جو ہیں وہ ترس رہے یہ آواز سننے کے لیے کہ کوئی مسجد سے کہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو وہ آئے مسجد ان کا خیال رکھنے کے لیے تیار ہے دستر خان بشا ہوا ہے تو یہ ایک وہ کمیونٹی لیول انگیجمنٹ ہے کہ جس میں آپ گلی محلے سے بڑھ کر پوری لوکیلٹی کا خیال کر سکتے ہیں ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں ڈیلیوری چینل ہم تلاش کرتے ہیں لیکن حکومت کے پاس بہت سارے ڈیلیوری چینلز موجود ہیں میں بتاؤں آپ کو کہ کم از کم دس لاکھ افراد ایسے ہیں جو پرائیمری سکول کے ٹیچر ہیں اور ہائی سکول کے ٹیچر ہیں اور بڑے انلائٹنڈ اور بہت ایک جذبے والے لوگ ہیں الیکشن کے دنوں میں ہم ان سے ڈیوٹیاں لیتے ہیں تو یہ دس لاکھ کی فورس بھی تو ہمارے پاس موجود ہے جو ہر محلے میں یا ایک لوکیلٹی میں ایک سکول موجود اس میں ایک سکول موجود ہے اس سکول میں چھ سات آٹھ دس سات سا موجود ہیں وہ اس محلے کی جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ جانتے ہیں ان کو کہ کون غریب ہے کون مستحق ہے کس کا بچہ جان پڑتا ہے کیونکہ حکومت کے سکولوں میں صرف غریب کا بچہ پڑتا ہے جو خوشحال ہے وہ اب حکومت کے سکولوں میں جاتا ہی نہیں ہے یعنی ایک جو لوکیلٹی میں ایک پرائمری یا میڈل یا ہائی سکول ہے وہاں کے اساتذہ کی ایکسس ہے وہ وہی رہتے ہیں اسی علاقے کو جانتے ہیں تو وہ بھی تو گلی گلی جا کر لوگوں کو اس طریقے سے اوگنائز کر سکتے ہیں سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ پھر اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کا سٹرکچر موجود ہے اسسسٹن کمیشنر کا سٹرکچر موجود ہے پولیس کا سٹرکچر موجود ہے اتنے سارے میک میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شہر کی سطح پر اگر اسسسٹن کمیشنر رسپونسیبل ہو تو وہ اپنے شہر میں پانچ سات دس پندرہ کچھی بستیاں غریب بستیاں ایڈنٹی فائی کر کے وہاں پر سکول کے ذریعے یا مسجد کے ذریعے ایک ایسا اوور آرچنگ امبریلہ سسٹم بنایا کہ وہاں پر سب لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں اس وقت تک جب تک کہ ڈار صاحب نے جو بات کہی ہے اور جو ہم باقی جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ جب تک کیش ٹرانسفر نہیں جاتی آگ لگنے کے فائر برگیڈ تو سر دو گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا ہمسایہ اپنی بالٹی سے پانی پہلے منٹ کے اندر ہی ڈالنا شروع کر دے گا تو ہمیں یہ سپیرٹ پیدا کرنی چاہیے اور یقین رکھیں کہ پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا ہمسایہ کوئی نہیں ہے یا اگر وہ سب ہمسایہ غریب ہیں تو پھر ساتھ کالی بستی والے لوگ آئیں اور اس بستی کو اپنا بنا لیں اور کہیں کہ جی آپ کے مسجد کے ذریعے آپ کے سکول کے ذریعے ہم آپ کے لئے کھانا لے کر آئیں تو یہ کام جو ہیں میری تو پریٹیکل لیڈرشپ سے درخواست زبیر صاحب میرے خیال میں یہ بھی بہت شناسب تجویز دیئے انہوں نے کہ وہ جو ذریعہ انتظام میں میرے خیال ہے سکول کے سکول کے ٹیچرز ہیں ان کو استعمال کریں